اس ماہ محرم میں بڑی بڑی باتیں ہوئی ہیں بڑی بڑی چیزیں ہوئی ہیں اس میں سے ایک اس کی دس تاریخ ہیں ذہن میں رکھیں اس بات کو بہت بڑی باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دس تاریخ محرم کی بتائی ہیں پہلی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے جو صحیح مسلم کے اندر موجود ہے آپ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روزہ رکھا غور سے سنیں اگر آپ سو جائیں گے تو آپ بہک جائیں گے آپ سو جائیں گے تو آپ بہک جائیں گے اس لئے میرے سات رہیں پانچ دس منٹ جمعہ ہم ختم کر لیں گے انشاءاللہ آپ نے ایک روزہ رکھا دو نہیں دو پہ بھی میں آ رہا ہوں انشاءاللہ آپ نے ایک روزہ رکھا اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان فرمائی یکفر السنة الماضیہ یکفر السنة الماضیہ دس محرم کو جو روزہ رکھتا ہے دس محرم کو جو روزہ رکھتا ہے ایک گزرے ہوئے سال کے گناہ ماف ہوتے ہیں گزرے ہوئے سال کے گناہ ماف ہوتے ہیں ابھی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ٹھیک ایک مہینہ پہلے ٹھیک ایک مہینہ پہلے ہم نے پھر ایک ایک مہینہ ایک دن پہلے نو تاریخ عرفہ کا دن تھا ہم نے ایک روزہ رکھا تھا دو سال کے گناہوں کی چھوٹ اس میں الحمدللہ دی گئی تھی معافی کا اعلان کیا گیا اور ایک مہینہ ایک دن کے بعد ایک روزے کے بارے میں یہ کہا گیا ہے سبحان اللہ کہ وہ ایک گزرے ہوئے سال کے گناہ اس سے معاف ہوتے ہیں اس سے زندگی میں تبدیلی آتی ہے زندگی میں چینہ سکون آتا ہے یہ اللہ کی جانب سے ہمیں دیا گیا ایک آفر ہے پہلی بات اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میری بات ساتھ میں رہنا میرے بھائی اللہ کے لئے ساتھ میں رہنا میں ایک روزے کا ذکر کر رہا ہوں اس لئے کہ نبی نے ایک رکھا پھر اللہ کی نبی نے کیا کہا آگے میں حدیثیں تمہارے سامنے پڑھوں گا پھر حضرت ابو حریرہ کی ہی روایت ہے صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل السیام بعد رمضان رمضان کے بعد اگر سب سے زیادہ فضیلت والا کوئی روزہ ہے اگر رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا اگر کوئی روزہ ہے تو نبی فرماتے ہیں شہر اللہ المحرم شہر اللہ المحرم محرم کا روزہ ہے محرم کا اتنی دوسری بات ہے اللہ کے نبی نے پہلی بات بتائی یہ گزرے ہوئے سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں دوسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ فضیلت ہے اس روزے کی رمضان کے بعد تیسری بات ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما ما رعیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا پیاری بات ہے دیکھو کتنی پیاری بات ہے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی روزے کے بارے میں تلاش کرتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے عاشرہ کے روزے کے میں نے اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا عربی میں الفاظ ایسے ہیں ما رعیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم يتحرر صیام يوم فضلہ علی غیره اللہ هذا اليوم یوم عاشرہ یہ عربی کے الفاظ ہے میں نے کسی روزے کے بارے میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے ڈھونڈتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا کہ آشورہ کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں اس کا کیا معنی ہے سمجھتے ہیں بھئے کب ہے آشورہ کا روزہ پوچھتے نہیں آپ لوگ آشورہ کا روزہ کب آنے والا ہے میں اللہ کا شکر گزار ہوں اکثر عورتوں میں جذبہ ہے یہ اکثر عورتوں میں جن کا آپریشن ہو چکا ہے ساٹھ سال ستر سال کی عورتیں ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی عبادتوں کو قبول فرمائے اللہ ان کی دعاوں کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے واقعی طرح فون کر کے پوچھتی ہیں حضرت آشورہ کا روزہ کب آ رہا ہے آشورہ کا روزہ کب ہے کونسی تاریخ کو آ رہا ہے آگے ہے یا پیچھے ہے یہ ہمارے نبی کی سنت ہے یہ ہمارے نبی کی عادت ہے یہ تحرہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے آپ صحابہ سے پوچھتے تھے تاریخ کب ہے بھی آشورہ کی آگے ہے پیچھے ہے آپ تلاش کرتے تھے ڈھونٹے تھے سبحان اللہ آشورہ کے روزے کو یہ تیسری بات ہے آشورہ کے روزے کے تعلق سے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس روزے کو ڈھونڈا کرتے تھے وہ آشورہ کا روزہ ہے چوتی بات تمہارے سامنے میں کہہ دوں اممہ آئیشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کانت قریش تسو معاشرہ فلجاہلیہ اللہ اکبر اسے ہم کیا کہیں گے قریش زمانے جاہلیت میں قریش زمانے جاہلیت میں ابو جہل ابو لہب وعتبا یہ سارے لوگ یہ بھی اس دن کا روزہ رکھتے تھے اور اللہ کے رسول بھی رکھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مدینہ منورہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب رمضان کے روزے فرض ہوئے نبی نے فرمایا اب جو چاہے رکھ سکتا ہے جو چاہے اس روزے کو چھوڑ سکتا ہے چار باتیں میں نے تمہارے سامنے کہی ہیں چار باتیں نوجوان بچوں اپنے ذہن میں بٹھا لو پہلی بات میں نے کہی ایک سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں دوسری بات میں نے کہی رمضان کے بعد سب سے فضیلت والا روزہ اگر کوئی ہے تو وہ پھر آشورہ کا روزہ ہے تیسری بات میں نے تمہارے سامنے جو کہی ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈھونڈا کرتے تھے تلاش کیا کرتے تھے چوتھی بات جو میں نے تمہارے سامنے فرمائی ہے کہی ہے وہ یہ قریش میں اس روزہ کو رکھا کرتے تھے زمانے جاہلیت سے چلا رہا ہے اب میرا سوال ہے اس جمعہ کے آخر میں کیوں رکھتے ہیں یہ روزہ یہ روزہ رکھتے کیوں ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث ہے آشورہ کے دسویں تاریخ کو روزہ رکھتے کیوں ہیں سبحان اللہ سن لیجیے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے نبی ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یہودی روزہ رکھ رہیں غور سے سنو کچھ منٹ ہمارے ہیں یہودی روزہ رکھ رہیں سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا دس محرم کو روزہ تم رکھتے کیوں ہو تو ان کا یہ جواب تھا عربی میں جواب میں پڑھتا ہوں صحیح بخاری میں بھی ہے حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے حَذَا يَوْمٌ عَظِيم روزہ رکھنے کی وجہ ہے یہ حَذَا يَوْمٌ عَظِيم بخاری کے الفاظ ہیں یہ بہت بڑا دن ہے حَذَا يَوْمٌ عَظِيم یہ بہت بڑا دن ہے اَنجَ اللَّهُ فِيهِ مُوسَى وَقَوْمَة اَنجَ اللَّهُ فِيهِ مُوسَى وَقَوْمَة میرے ایک بھی لفظ نہیں میرے نبی کے الفاظ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دن دس محرم کو اللہ رب ذوالجلال نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات عطا فرمائی آج کے دن دس محرم کو یعنی آنے والے جو دس تاریخ کی محرم کو اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات عطا فرمائی وَغَرَقَ فِرَعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَغَرَقَ فِرَعَوْنُ وَقَوْمُهُ بخاری کے الفاظ ہیں فرعون اور اس کی قوم ڈوب گئی دس محرم کو فرعون اور اس کی قوم ڈوب گئی آگے سنیے گا فَصَوَمَا مُوسَى شُكْرَ فَصَوَمَا مُوسَى شُكْرَ الفاظِ حدیث ہیں چونکہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دریا پار کروایا پانی کو پہاڑ کی طرح بنا دیا اللہ نے انعام کیا اور ان کے سامنے فرعون کے لشکر کو غرق کروا دیا حضرت موسیٰ شکریہ ادا کرتے ہوئے روزہ رکھے فَصَوَمَا مُوسَى شُكْرَ اللہ اکبر پھر یہودی کہتے ہیں ہم حضرت موسیٰ کو دیکھ کر ہم روزہ رکھ رہے ہیں اور ہمارے نبی نے یہ الفاظ استعمال فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم فَنَحْنُ اَحَقُوا وَأَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُم فَنَحْنُ اَحَقُوا وَأَوْلَى یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو یاد دلا دو یہ عربی سیکھنا چاہتے ہیں نا عربی سیکھنے کے لئے یاد دلا دو ہم تم سے بہتر ہیں ہم تم سے بہتر ہیں یہ بولنے کے لئے اس سے بہتر انداز نہیں ہو سکتا فَنَحْنُ اَحَقُوا وَأَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُم اللہ کے نبی نے یہودیوں سے کہا آج بھی ہمارا وہی عقیدہ ہے آج کے یہودیوں سے انشاءاللہ تبارک و تعالی نبی نے فرمایا ہم حضرت موسیٰ کے تم سے زیادہ حقدار ہیں اور تم سے زیادہ ہمیں محبت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس لئے ہم بھی روزہ رکھیں گے ہم بھی وجائے معلوم ہوئی دس محرم غم کا دن نہیں ہے دس محرم غم منانے کا دن نہیں ہے دس محرم آگ پر چلنے کا دن نہیں ہے دس محرم سینہ کوبی کرنے کا دن نہیں ہے دس محرم غم و علم کا نام نہیں ہے دس محرم بخاری اور مسلم کی اس حدیث کے مطابق فرعون کے ڈوبنے کے دن کا نام ہے اور اس کی خوشی میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا موسیٰ نے روزہ رکھا اور ہم بھی انشاءاللہ روزہ رکھیں گے ہم بھی انشاءاللہ روزہ رکھیں گے یہ حقیقت ہے میرے بھائی یہ حقیقت ہے وقت ہو چکا ہے سیرن بچ چکا ہے میں آپ کے سامنے افسوس کے ساتھ ایک بات بتاتا ہوں شیطان نے قسم کھائی ہے سیدھے رستے پہ چلنے نہیں دوں گا قسم کیا ہے اس کی سیدھا رستہ چلنے نہیں دوں گا جتنے رستے پہ چلاوں گا الٹے چلاوں گا جو اللہ کا حکم ہوگا الٹا کر کے دکھاؤں گا جو نبی کا راستہ ایک طرف نبی فرما رہے آج روزہ رکھو اور ساتھ میں نبی کی یہ حدیث ہے کتنی پیاری حدیث ہے فَإِذَا كَانَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ اگلے سال تک اگر میں زندہ رہا نبی کی الفاظ ہیں اگر آنے والا سال یہ روزہ مجھے ملا نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ یہ نبی کی الفاظ ہیں سُمنا اليوم التاسع تو میں نو کا بھی روزہ رکھوں گا اور میں دس کا بھی رکھوں گا اس لئے میں نے کہا سونا نہیں اس میں سونا نہیں میں نے ایک روزہ ایک روزہ بار بار نبی نے ایک رکھا مگر ساتھ میں نبی نے یہ لفظ کہا فَإِذَا كَانَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ آنے والے سال اگر میں یہ روزہ رکھوں تو میں نو اور دس ملا کے رکھوں گا اور ساتھ میں نبی نے ہمیں یہ فرمایا وَخَالِفُ فِيهِ الْيَهُودِ یہودیوں کے طریقے پر نہ جاؤ وہ ایک روزہ رکھتے ہیں روزے میں بھی ان کی مخالفت چاہیے ہمیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کپڑوں میں نہیں جی کپڑوں میں نہیں روزے میں بھی ہم ان جیسا روزہ نہیں رکھیں گے روزے میں بھی ہم ان کی مخالفت کریں گے سبحان اللہ یہ پیغام اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے آپ نو دس رکھیں افضل علماء کہتے ہیں دس گیارہ رکھیں یا پھر علماء ابن قیم رحمت اللہ علی نے صاحب زاد المعاد میں لکھا ہے اگر آدمی نو دس رکھے اور گیارہ بھی رکھ لے کوئی حرج کی بات نہیں یہ حرمت والے مہینے ہیں اس میں نیک آماز جتنے کروگے آپ اتنا زیادہ ثواب آپ کو ملے گا